اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عبداللکر محمدی چینل آج مرسد کاری خبایہ محمدی صاحب موجود ہیں کار صاحب سے جادو کے ریلیٹڈ کوئیشن کریں گے اسلام علیکم خبا علیکم کار صاحب شدید گبرہ ہٹ رہتی ہے اور جسم بے جانت ہے اس کے کیا وجہ ہو سکتی ہے صاحب صاحب آپ کا سوال تھا کہ شدید گبرہ ہٹ رہتی ہے اور جسم بے جان رہتا ہے کیا یہ جادو کی علامت ہے جی صاحب بھائی جادو کی مختلف علامات ہیں ایک علامت ہے کہ اثر کے بعد کھوٹا نہ ہونا جو کہ رات گئی تک رہتی ہے لیکن یہ جادو کی جتنی اقسام ہے ساری قسموں میں سے ایک قسم کی علامت ہے ہر جادو کی یہ علامت نہیں ہے اور یہ گھٹن ہونا سینے کے اندر یہ مخصوص جادو کی علامت ہے تو اسی طرح جب جس بندے کے اندر یہ گھٹن ہے تو وہ ڈسکریپشن کے ذریعے سے ہمارے ساتھ رابطہ کریں تو نمبر مینشن ہے وہاں انشاءاللہ ہم یہ بھی اس کو بتائیں گے کہ یہ کس جادو کی علامت ہے اور اس کا علاج کیا ہے باقی اگر کوئی شخص رابطہ نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے میں اوپن علاج بتا دیتا ہوں کہ اس کا آسان علاج اور بڑا ہی کمال علاج یہ ہے کہ وہ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو نمازی بنائیں یہ بات یاد رکھیں جو شخص نماز نہیں پڑتا اس کو شفاہ نہیں مل سکتی کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو دین اسلام کی بنیاد ہے بے نماز آدمی ہے قرآن پڑے کہے جی مجھے شفاہ ملے گی تو شفاہ نہیں ملے گی اللہ نے یہ کہا ہے کہ شفاہ ہم نے مومنوں کے لیے اس قرآن کو شفاہ بنایا ہے اور مومن کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ وہ نمازی ہوتا ہے سب سے پہلے نمازی بنائیں ہر نماز کی ہر فرض رکعت میں سورہ بکرہ کی آخری دونوں آئچیں اور فلق اور ناس اس کو پڑھنا شروع کر دیں اور پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرے پھیرنے کے بعد تین بار آیت الکرسی مسجد میں ہی پڑھ لیں اگر وہ کسی اور جگہ پہ بیٹھا ہے وہاں پڑھ لیں کوشش کریں کہ آیت الکرسی اس جگہ پہ جا کے پڑھے جہاں اس کو پانی میسر ہو تو ساتھ میں پانی پی لیں یہ بہت آسان علاج میں نے ڈسکس کیا ہے یہ کچھ وقت لگے گا لیکن بندہ ٹھیک ہو جائے گا اس کی گھٹھن اس کی کبراہٹ بیچانی یہ ایک پکی علامت ہے جادو کی لیکن اس کو یہ ہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جادو بیماریوں کی وجہ سے بھی گھٹھن ہوتی ہے سانس کا مسئلہ ہو یا اور وجہ سے بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کا چیک اپ ہوتا ہے جب ہم اس کا چیک اپ کرتے ہیں مریض کا تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ مسئلہ ہے اگر چیک اپ کے دوران وہ مسئلہ ظاہر نہیں ہوتا جو جادو کی اریجنل چیزیں آثار ہوتے ہیں وہ پانچ کے ذریعے سامنے آ جاتے ہیں اگر وہ نہیں ہوتے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جسمانی براولم ہے ڈاکٹر سے رابطہ کریں تو وہاں سے آپ رہنمائی حاصل کر لیں باقی یہ ہے کہ ہمارے علم کے مطابق یہ ایک جادو کی علامت ہے جس کے اوپر ہو اسے چاہیے کہ وہ معالج کی طرف رہنمائی حاصل کرے اور اپنا علاج کریں جی ناظرین اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے جادو سے محفوظ رمائے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اللہ حافظ